الحمدللہ والصلاة والسلام رسول القریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے اپنے بھی اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور ان کے لیے ایک مشانی رات ہے ہم اس سے دن کو گھینچ نکالتے ہیں پھر دن ختم ہونے پر یکا یک وہ اندیرے میں روب جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رما دما رہتا ہے یہ نہائیت غالب خوب جانے والے اللہ کا اندازہ ہے اور چاند کی ہم نے اٹھائیس منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ کہ وہ خجور کے خوشے کی پرانی تیری ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے نہ سورج کے یہ لائک ہے کہ وہ چاند کو پا لے اور نہ رات ان سے پہلے آ سکتی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے اور ان کے لیے ایک مشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نو کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہے تو انہیں غرب کرتے پھر نہ تو کوئی ان کی فریاض سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدد تک فائدہ اٹھانے کے لیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور تمہارے پیچھے آخرت میں ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے رد کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے مو مورنے والے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عبادہ کب پورا ہوگا وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ تو وہ کسی وسیعت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و یا کے پاس لوٹ ہی سکیں گے اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکہ یک وہ اپنی کبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی پھر یکہ یک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے چنانچہ آج کسی جان شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے بے شک اہل جنت آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لئے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے انہیں نہائیت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں اس بات کی تقید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کماتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ دوڑے راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہوں پر ان کی صورتیں مسک کر دیں پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ وہ لوٹ سکیں اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا ہم اسے ہاتھ پیداش کی طرف لٹا دیتے ہیں کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے اور ہم نے اس رسول کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائک ہی تھے یہ کلامِ الٰہی تو سرہ سر نصیت اور وضع قرآن ہے تاکہ وہ اسے درائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان میں یقینا ہم نے ان کے لئے چوپائے بھی پیدا کیے پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا چانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان چوپائیوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی محبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے وہ محبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے جبکہ وہ مشرقین تو خود ان بتوں کے حاضر باش دشکری ہمائیتی ہیں لہذا ان کی باتیں آپ کو گمگین نہ کریں بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اس سے نطفے سے پیدا کیا ہے پھر یکا یک وہ کھلا جگڑالو ہو گیا اور اس نے ہمارے لئے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لئے سبز درکھ سے آگ بنا دی پھر یکا یک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے کیوں نہیں وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا خوب جانے والا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرح تم لٹائے جاؤگے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ